بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرام گفواز سیکنڈری سکولز پشاور زون جماعت ہفتم مضمون اردو میں آج قوائد ممبر دو جس کا عنوان ہے زمانے کے لحاظ سے فیل کی اقسام جو آپ کی ورک بوک کے صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے زمانے کے لحاظ سے فیل کی اقسام سب سے پہلے ہم ان کی تعداد کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی تعداد کتنی ہے جی تو زمانے کے لحاظ سے فیل کی اقسام تین ہے کتنی ہے جی ہاں تین اقسام ہے اب ہم ان کے باری باری نام جانیں گے سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو زمانے کے قسم ہے وہ ہے فیلے ماضی فیلے ماضی ماضی کا مطلق ہے گزرا ہوا زمانہ جیسے آپ گزرشتہ سال جس کلاس میں پڑھ رہے تھے وہ آپ کا فیلے ماضی تھا ہمارے پاس نمبر دو پر قسم ہے فیلے حال فیلے حال یعنی موجودہ زمانہ ٹھیک ہے سمجھ آئی نا فیلے حال یعنی موجودہ زمانہ جیسے کہ ابھی آپ جماعت ہفتوں میں پڑھ رہے ہیں تو یہ آخرے پاس فیلے حال ہے نمبر تیسری قسم ہے ہمارے پاس جو آخری بھی ہے وہ ہے فیلے مستقبل فیلے مستقبل یعنی آنے والا زمانہ ٹھیک ہے جیسے اس کے بعد ہم اگلی جماعت میں جائیں گے تو اس کے لئے ہم اس کو ابھی فیلے مستقبل کا نام دیں گے اب آتے ہیں اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر تینتیس پر جہاں پر ہمارے پاس زمانے کے لحاظ سے فیل کی اقسام کیلی باقی تفصیل درج ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں جیسے آئیشہ پڑھ رہی تھی ختیجہ پڑھ رہی ہے سارا پڑھے گی کہہ رہی ہیں درج بالا یعنی کے اوپر لکھے ہوئے جنلوں میں تھی ہے گی ایسے الفاظ ہیں جو کوئی نہ کوئی زمانہ ظاہر کر رہے ہیں یہ زمانے کی بدلتی ہوئی حالتیں ہیں جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ نمبر ایک پر ہے فیل ماضی وہ فیل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا ظاہر کرے جیسے سارا کھانا کھا چکی تھی کھا چکی تھی تو یہ ماضی کو ظاہر گر رہا ہے اسی طرح اگلی مثال ہے وہ چلے گئے تھے گئے تھے تو ہمارے پاس تھا تھے تھی زمانہ ماضی ہوتا ہے جس میں ہم گزرے ہوئے زمانے کی بات کرتے ہیں اگلی ہے نمبر دو فیل حال وہ فیل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا ظاہر کرے جیسے احمد آیا ہے میں کھاتا ہوں عبداللہ گاڑی چلا رہا ہے تینوں مثالوں میں رہا ہے ہوں اور ہے استعمال ہوا ہے یہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو موجودہ زمانے کو ظاہر کرتے ہیں اگلی ہمارے پاس ہے فیل مستقبل وہ فیل جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے مثلاً احمد اور سلمان خود پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم لا مور جائیں گے یہاں دونوں جنروں میں گے استعمال ہوا ہے تو مطلب گاہ گے گی جو ہمارے پاس استعمال ہوں گے وہ فیل مستقبل کہلائے گا سمجھ آگئے بچوں آپ کے پاس تھا فیل ماضی فیل حال اور فیل مستقبل اور ساتھ ہی اس کی مثالیں بھی موجود تھیں آپ نے یہاں جو لکھا ہوا کام ہے اسے آپ نوٹ بک میں تحریر کریں گے تحریری کام جو کہ آپ نے نوٹ بک میں لکھنا ہے اس کا نمونہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسی نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے بھی اپنی نوٹ بک میں کام لکھنا ہے بچوں اگر آپ کے پاس کٹنپ موجود نہ ہو تو آپ سادہ پیندنی استعمال کر سکتے ہیں لیکن طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں آنا چاہئے آپ کے پاس گھر کا کام ہے کہ آج جو درس پڑھایا گیا ہے اس تمام کام کی آپ نے دورائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی نوٹ بک میں ایک صفحہ خوشخطی کا لکھنا ہے امید ہے کہ آج کے درس میں آپ زمانے کے لحاظ سے فیل کی اقسام کے بارے میں اچھی طرح جان گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے درس کی تدریز کرائیں گے شکریہ موسیقی اگلی ویڈیو میں گیا ہے موسیقی موسیقی